السلام علیکم کیسے ہیں فرنز آج ہم بنانے والے ہیں آئی لیش آئی بروز گروت سیرم یہ بہت زیادہ ایزی ہے اور بہت افیکٹیو ہے میں خود یہ ریگولرلی یوز گاری ہوں مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ میرے آئی بروز تھک ہو رہے ہیں انشاءاللہ میں جلد آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ڈیفرنس بھی اور یہ دیکھ لیں آپ لوگ طریقہ کہ یہ کیسے بنانا ہے اب یہ الویرا جل لیا ہے میں نے اس کو میں ایک ٹیبل سپون لے رہی ہوں اور یہ میں الویرا جل نکال لوں گی آپ چاہیں تو ایک سپون بھی لے سکتے ہیں دو سپون بھی مطلب آپ جتنا بنانا چاہتے ہیں اتنا بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھ لیں میں نے ایک سپون لے لیا ہے الویرا جل یہ میرے سپون کا سائز بھی آپ لوگ دیکھ لیں یہ میں نے لے لیا اب اس کے بعد آپ کو میرے ساتھ میں آلیو آئل پڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا اب اس کے بعد میں نے ڈالنا ہے آلیو آئل یہ دیکھ لیں یہ والا آلیو آئل ہے تو میں اس کو ڈالوں گی اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے میں نے ڈھکن بیچ میں گرا دیا میرا گلہ بھی تھوڑا سا خراب ہے کافی دنوں سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی میں نے کہا کہ وائس آور کر کے میں اپلوڈ کر دوں یہ دیکھیں اسی سپون سے میں ایک چمچ ایک بھی نہیں یہ تھوڑا سا رہتا ہے مطلب پونی چمچ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو میں نے آلیو آئل ڈال لی اب یہ میرے پاس ہے کیسٹر آئل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چھوٹی بوٹل میں نے لی تھی کیسٹر آئل کی یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے یا آپ کو میڈیکل سٹور سے بھی مل سکتا ہے یہ ایزی لی آپ جا کے کہہ دیں گے ہمیں کیسٹر آئل چاہیے تو وہ آپ کو دے دیں گے آپ بڑی بوٹل بھی لے سکتے ہیں چھوٹی بوٹل لے نا فی کیونکہ دو چمچ ہی صرف ہم نے یہ ڈالنا ہے کیونکہ یہ مین انگریڈینٹ ہے ہماری بالوں کی گروتھ کے لیے جو ہمارے لیش کی گروتھ ہے اور آئی بروز کی گروتھ ہے ان کا یہ مین انگریڈینٹ ہے اس کو دو سپون میں ڈالوں گی اور اس کے بعد ہم نے ایک اور انگریڈینٹ بھی ڈالنا ہے یہ میں نے ڈال لیا یہ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے اس کو پیا بھی جاتا ہے یہ پیٹ ساف کرنے کے کام آتا ہے میں نے تھوڑا بہت پیا تھا بٹل آئل کسے اچھا لگتا ہے اب یہ دیکھیں دو ویٹمینی کے کیپسول ہیں میرے پاس اب میں ان کو ڈالنے والی ہوں اس ہی اس جیل ٹائپ میں یہ جیل میں بن جائے گا آپ اس کو دیکھیں یہ دیکھیں میں نے ایک اور ڈال لیا کیپسول اس کو جب آپ مکس کریں گے تو یہ اب بھی تو جیسے وارٹر فارم میں ٹرانسپیرنٹ ہے پھر جب آپ اس کو مکس کریں گے تو جو ویزلین کا کلر ہوتا ہے اس کلر میں یہ شئے ہو جائے گا بٹ گھی کی طرح تھک ہوگا یہ آپ اس کو دیکھئے گا میں اس کو مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فوراں سے کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اب یہ میں فاسٹ فاروڈ میں اس کو مکس میں کر رہی ہوں تاکہ بہت ٹائم ٹیکنگ نہ لگے اور یہ دیکھیں اس کی کلر بھی چینج ہو چکے مطلب شیف بھی چینج ہو چکے آپ اس کو اچھے سے کسی بھی کنٹینر میں کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہے ابھی میرے پاس چھوٹے کنٹینر اویلیوال تھے میں نے چھوٹے دو کنٹینر میں اس کو ڈال دیا اور ابھی اچھا یہ میرے ایک دفعہ ختم ہو چکے ہیں میں نے دوبارہ بھی بنا لیا ہے میں نے کہا ایک دفعہ اچھے سے ہو جیوز کر لوں دیکھ لوں ان کے ریزیلٹ تب آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ماشاءاللہ بہت جبردست ایفیکٹیو ہے یہ ریمیڈی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں جن کو لمبی پلکیں اچھی لگتی ہیں وہ تو یہ ریمیڈی مست ٹرائے کریں جن کے آئی بروز بھی میرے طرح پہلے بیچ بیچ میں سے اڑے ہوئے تھے وہ تو یہ ضرور ہی ٹرائے کریں میرے ماشاءاللہ بیچ میں سے وہ جو اڑی ہوئی جگہ تھی وہاں پہ گروت ہو سکی ہے یہ دیکھیں دو ڈبیاں میں نے یہ میری گلٹر کی ڈبی تھی اور اس سے گلٹر صحیح سے ساف نہیں ہوتا لیکن اتنا یہ یوز نہیں ہوا مطلب پتہ نہیں چلا موسیقی